اوکے بچوں یہ لاسٹ ویڈیو ہے جو میں بتانے لگا ہوں اور یہ وہ ففٹین مارکس کا اگزام کوئسٹن ہے میں نے کہا میں آپ کو جلدی سے اس کی سٹریٹیجی سمجھا دوں کچھ کی پوائنٹ سمجھا دوں تاکہ آپ کچھ نہ کچھ اگزام کے اندر اٹیمٹ کر سکیں تو ابھی آپ سکرین کو پاوز کر کے اس کوئسٹن کو اچھی طرح پڑھ لیں کیونکہ میں ایک کوئسٹن ڈسکرائب نہیں کروں گا زیادہ ریٹیل میں البتہ یہاں پہ میں یہ بتا دوں کہ جو اس نے یہاں پہ دو اریز دی ہوئی ہے ایک سٹوڈنٹ نیم جس کے اندر سٹوڈنٹ کے نام ہے اور ایک سکرین ٹائم ان میں سے سٹوڈنٹ نیم آلریڈی پاپیلیٹڈ ہے اور سکرین ٹائم میں ہم نے ڈیٹا انپورٹ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اور اس کے بعد جو ہے ہم نے اپنا الگوریتم لکھنا ہے اس کوئسٹن کو اچھی طرح پڑھ لیجیے گا اس کو سمجھ لیجیے گا پھر آگے ویڈیو دیکھئے گا دیکھیں ایک سٹوڈنٹ نیم کے نام سے اس کے اندر دیٹا پہلے سے پوپلیٹڈ ہے کتنے سٹوڈنٹ ہیں کلاس میں وہ ایک ویریبل ہے کلاس سائز کے نام سے اس کے اندر سٹورڈ ہے کہ ہمارے پاس کتنے سٹوڈنٹ ہیں کلاس میں تو ابھیسی جتنے سٹوڈنٹ ہوں گے اتنے ہی elements ہوں گے تو starting from element number one all the way till جو value class size میں پڑھی ہوئے اتنے elements ہوں گے اچھا یہ بات یاد رکھے گا یہ جو ہماری دوسری array ہے screen time اس کے اندر ہم ہر student کا daily screen time save کر رہے ہیں کہ اس نے day one میں کمپیوٹر کے سامنے بیٹھ کے کتنا time گزار ہے پانچ گھنٹے چھ گھنٹے تین گھنٹے دو گھنٹے اور اس لئے اس کے seven columns ہیں for each day of the week ٹھیک ہے نا اس کے seven columns ہیں تو یہ information ہم نے questions extract کی اور obviously اس کی بھی rows اتنی ہوں گی جتنے students ہیں کلاس میں یاد رکھے اس طرح کا ہمیشہ جو question ہوگا جو row ہوگی نا وہ ہمیشہ کسی ایک آدمی کے record کو represent کری ہوگی تو جو row number ہوگا نا let's say row number five ہے تو row number five سے ادھر سے student کا نام پتا چل جائے گا اور ادھر جو row number five ہوگی وہ اسی student کا data ہوگا یہ corresponding ہوتا ہے ہمیشہ data save ہی ایسے کرتے ہیں کہ اگر میں آپ کو student کا row number یا اس کی id بتا دوں کہ اس کی id 5 ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ row number five میں اس کا سارا data پڑا ہوگا ہے چاہیے والی array ہو چاہیے والی array ہو اوکے اب question ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے students کا جو screen time ہے ہر دن کا یہاں پہ save کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو اس student نے پہلے دن 200 minute کا اس کا screen time تھا second day of the week اس کا 150 minute screen time تھا اس طرح یہ ساری values ہر student کی ہر دن کی saturday sunday monday tuesday wednesday thursday friday saturday جو بھی ہے ہم نے ساری values ادھر input کرنا ہے کہ کتنے کتنے minutes وہ screen کے سامنے اس نے گزارے ہر student کے تو ایک تو screen time کو ہم نے populate کرنا ہے اچھا تو question ہمیں اب یہ کہہ رہا ہے کہ ہر student کا ہم نے اس کے daily minutes جو ہے input کرنے ہماری array screen time کے اندر پھر ہم نے بتانا ہے کہ ہر student نے کتنے total number of minutes جو ہے اس نے پورے week میں screen کے سامنے spend کیے تھے مطلب اس کا پورا data جو سات کے سات دنوں کا total ملا کے کتنے minutes ہوئے تھے پھر ہم نے بتانا ہے کہ کتنے دن ایسے تھے ان سات دنوں میں سے جن کے اندر student جو ہے اس نے 300 سے زیادہ minute ایک دن screen کے سامنے گزارے تھے اور اس کے بعد ہم نے پوری class کے average weekly minutes جو ہیں وہ ہم نے calculate کرنے ہیں کہ پوری class نے کتنے minutes screen time کے سامنے گزارے تھے پورے week کے لیے right تو weekly average ہم نے نکال لیا ہے class کی اور اس کے بعد ہم نے یہ بتانا ہے کہ کونسا student تھا جس کے lowest weekly minutes of screen time تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کچھ outputs کرنی ہے تو چلیں جلدی کرتے ہیں سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو input کروانی ہے اور ایک تو ہمیں یہ sense ہو جانی چاہیے ہمیں row wise processing چاہیے کیونکہ ہمیں ہر student کا data enter کرنا ہے پھر ہم نے اس کا weekly screen time نکالنا ہے پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کس دن جو تھا وہ student نے 300 سے زیادہ minute گزارے تھے screen کے سامنے تو student کا data تو row میں پڑا ہے نا اس لئے ہمیں row wise processing کرنی ہے اسی لئے آپ دیکھیں کہ میں نے کیا کیا میں نے row wise processing جو ہے وہ کی ہے outer loop میری row والی ہے inner loop میری columns والی ہے اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک concept دے دوں کسی بھی question میں یہ جو inner loop ہوتی ہے نا اگر آپ row wise processing کر رہے ہیں تو یہ آپ کی جو row ہے وہ اس inner loop کے اندر process ہو رہی ہوتی ہے اکے تو اگر آپ column wise processing کر رہے ہوتے تو جو inner loop ہوتی وہاں پہ آپ کا column اس اندر والی loop کے اندر process ہو رہا ہوتا right پھر یہاں پہ ہماری یہ outer loop column والی ہونی تھی اور یہ inner loop row والی ہونی تھی مگر جب outer loop row والی ہے اس کا مطلب ہے یہ اندر والی loop ہماری جو ہے یہ جب چلے گی تو basically ہماری row کا data process ہو رہا ہوگا تو ہماری row کا data process ہونے سے پہلے اگر ہمیں کوئی initializations کرنی ہے کوئی value initialize کرنی ہے تو ہم یہاں پہ کریں گے ابھی ہماری row شروع نہیں ہوئی البتہ جب یہ loop ختم ہو جائے گی تو ہماری row جو ہے اس کی processing complete ہو چکی ہوئی ہے تو processing complete ہونے کے بات اگر کوئی ہم نے total کیے ہوئے ہیں تو وہ پوری row کا total یہاں پہ available ہوگا total تو ہم یہاں پہ calculate کر رہے ہیں پر جب یہ loop چلتے چلتے رکے گی تو ایک پوری row کا total ہو چکا ہوگا اور وہ total ہمیں یہاں پہ available ہوگا ٹھیک ہے تو basically اب ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں کہ جب یہ اندر والی row چلے گی تو ہم نے اس اور یہ اندر والی loop چلے گی تو ہم نے اس میں input کروا دیا screen time ٹھیک ہے اب دیکھئے یہ یہاں پہ تو ایک row process ہو رہی ہے نا یہ تو ایک row کا data ہے تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا ہے ایک row کا total نکال لیے ٹھیک ہے total screen time یہ basically ہمیں یہاں پہ commenting کرنی چاہیے تاکہ examiner کو پتہ چل جائے کہ یہ کیا store کر رہے ہیں یہ ایک student کا screen time store کر رہے ہیں آپ اس کو comment کر رہے ہیں اس کو آپ کو یہاں پہ define کرنا چاہیے ٹھیک ہے نا تو یہ ایک student کا screen time ہوگا جب یہ row seven times چل چکی ہوگی تو ایک row complete ہوئی ہوگی یہ ہم نے کہا ہے نا تو total screen time کے اندر ایک student کا screen time جا رہا ہے اور البتہ ہم نے کیا کیا ہے کہ دیکھئے چونکہ یہ ایک ایک student کا الیدہ سے screen time نوٹ کرنا ہے ہم نے اس لئے ہم نے student screen time row چلنے سے پہلے zero set کی ہے اور جب row complete ہو جاتی ہے تو ہمارے پاس ایک student کا ایک week کا screen time آ جاتا ہے اور پھر ہم نے کیا کیا ہے ہم نے یہاں پہ وہ student کا screen time جو ہے اس کو output کیا ہے ہم نے بتایا ہے کہ جو ہے student کا نام کیا ہے خیر یہ میں ابھی بعد میں آپ کو بتاتا ہوں anyways تو ہم نے اگر ہم نے student کا screen time نکالنا تھا وہ ہم نے calculate کر لیا ہے ہم نے class کا بھی screen time نکالنا تھا اچھا دیکھیں پوری class کا screen time نکالنا ہے وہ تو ایک ہی value ہوگی نا اگر ہر student کا screen time نکالنا ہے تو پہلے پہلے student کا screen time time نکالا پھر اگلے student کا row calculate کی تو basically جب جب یہ والی row complete ہو جائے گی ایک student کا screen time ہو جائے گا اور یہ باہر والی loop دوبارہ چلے گی تو ہم پہلی row complete کر چکے ہوں گے اور اب دوسری row پہ جا رہے ہیں right r کی value one کی بجائے two ہو جائے گی اور اب کی بار جو row process ہوگی ادھر اندر وہ row number two ہوگی تو اب کی بار جو data input ہو رہا ہوگا وہ student two کا ہو رہا ہوگا اور پوری row میں ہوگا one by one کیونکہ یہ یہ seven times سے لگی نا تو seven days of the week تو پوری row میں ہمیں پہلی پتہ ہے کہ جو اندر والی row ہوتی ہے یہ student کا data جو ہے ایک row کا data جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس میں input ہو رہا ہوتا ہے manipulate ہو رہا ہوتا ہے right process ہو رہا ہوتا ہے تو یہ outer row ہماری کیا کرتی ہے یہ row number change کرتی ہے پر row کا data کدھر process ہو رہا ہوتا ہے یہ اندر والی row میں okay جب یہ جب یہ outer row میں r کی value two ہو جائے گی تو پھر ہم row number two کا data process کر رہے ہوں گے اچھا تب آپ کو sense تو یہ سمجھ آگی نا کہ جو student related row related data ہوگا وہ total آپ یہاں پہ کریں گے پر جو پوری class کا total کرنا ہوگا اس کو آپ بار بار reset نہیں کریں گے یہاں پہ دیکھیں نا ہم نے student کا جو total ہو رہا ہے اس کو ہم ہر بار row چلنے سے پہلے zero set کر رہے ہیں پر جو class کا ہم نے screen time total کرنا ہے وہ ہم نے ایک ہی دفعہ zero set کی ہے اور جب یہ پوری کی پوری two two d array process ہو جائے گی تو eventually ہمارے پاس وہ class screen time آئے گا اس کو صرف ایک ہی دفعہ zero ہم نے set کیا تھا تو class screen time کیلئے بھی ہم نے total کیا ہے student کی screen time کیلئے بھی ہم نے total کیا ہے right اور یہ یہ دیکھیں یہاں پہ میں total کا لفظ نہیں use کیا ہوا but basically یہ total کی ہی equation ہے right تو یہاں پہ مجھے شاید لکھنا چاہیے تھا total class screen time total class screen time right تو اس طرح کا کوئی نام ہونا چاہیے تھا anyways اب اب ہم نے اور کیا کرنا تھا ہم نے یہ دیکھنا تھا کہ ایک student جو ہے وہ کتنے دن ایسے گزرے ہفتے میں کہ اس نے 300 minute سے زیادہ جو ہے screen time گزارا ہے تو ہم نے یہاں پہ یہ if condition لگا لی تو یہاں پہ تو ایک row process ہو رہی ہوتی ہے نا تو ایک student کے جتنی دفعہ وہ اس کا screen time جو ہے وہ کیا کہتے ہیں 300 سے زیادہ ہوگا اور یہ میں نے غلط لکھا ہوا ہے کیونکہ یہ screen time تو یہ 2D array میں تو یہاں پہ مجھے پورا لکھا ہونا چاہیے if screen time r, c array میں سے ڈیٹا اٹھا رہے ہیں نا یہ ڈیٹا پڑا ہوا اگر 300 سے زیادہ ہے تو پھر ہم کیا کریں پھر ہم اپنا counter چلا دیں تو تو to cut the long story short کہ row کا سارا ڈیٹا یہاں پہ available ہوتا ہے row ختم ہوگی تو اب یہاں پہ ہم چیک کر سکتے ہیں کہ کیا student کا جو total screen time تھا وہ اب تک کا lowest screen time ہے اگر ایسے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں lowest کو یہ screen time کی value assign کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا lowest کو update کر دیتے ہیں اور یہ position بھی save کر لیتے ہیں کہ اس وقت ہم کونسی row میں ہیں اور row number تو r ہی چل رہا ہے نا row number تو r ہے ٹھیک ہے اور اگر r کی value 2 ہے تو اس وقت row number 2 process ہو رہی ہے اور row number 2 process کدھر ہو رہی ہوتی ہے یہ اندر والی loop کے اندر ہو رہی ہوتی ہے تو یہاں پہ ہم نے row number بھی save کر لیا کہ کونسہ student تھا جس وقت یہ lowest کی value update ہوئی ہم نے ساتھی row number بھی store کر لیا اور اس کے بعد ہم نے output کر دیا کہ student کا نام کیا ہے obviously ہم نے r سے اٹھا لیا کونسی row بھی current چل رہی ہے اس کا screen time total screen time کے اندر save ہوا ہوا ہے اور یہ ہمارے counter کا نام c days 300 تھا اور اس نے کتنے دن ایسے گزارے ہیں جو کہ 300 سے زیادہ minutes اس نے جن دنوں میں screen time سے 300 سے زیادہ minutes تھا وہ ہم نے counter days 300 کے اندر score کیا ہوا ہے تو جب یہ loop ختم ہو جائے گی دونوں اب ہم نے اگر overall کوئی array میں پڑے ہوئے پورے کے پورے data سے related کچھ کرنا ہوگا تو وہ یہاں پہ کریں گے تو average class screen time ہم نے نکالنا تھا وہ کیسے نکالا اس class screen time کے اندر ہم نے پوری class کے تمام minutes کا total کیا ہوا ہے یاد ہے یہ ہم نے شروع میں loop سے باہر اس کو zero set کیا تھا اب اس کو ہم کس سے divide کر دیں گے جتنے ہمارے پاس students ہیں تو اس کو ہمیں class size سے divide کرنا چاہیے جتنے students ہیں تو یہ ہم نے جب اس کو divide کر لیا تو ہمارے پاس average class time آگیا وہ میں نے output کر دیا ہے اور اس کے بعد جو ہے میں نے یہاں پہ اس student کا نام جس کا lowest class time تھا یہ دیکھیں نا یہ بار بار ہر row جب process ہوتی ہے اس کے بعد ہم یہاں پہ چیک کرتے ہیں کہ کیا ابھی جو ایک student ہم نے process کیا ہے اس کا جو screen time تھا وہ ابھی تک کا lowest ہے کے نہیں اگر lowest ہے تو پھر lowest کو update کر دو اور row number بھی save کر لو تاکہ ہمیں پتا ہو کونسا student ہے eventually ہم نے یہی row number یہاں پہ استعمال کیا ہے جب پوری کی پوری loop رک جائے گی تو ہمیں پتا ہوگا کہ اب جو row number ہے یہ lowest والا ہے اور اس row number کو use کرتے ہوئے as an index value ہم نے student name a سے کیا کیا ہم نے پورا جو ہے اس کا اس کا نام اٹھا لیا اور آگے ہم نے لکھ دیا کہ یہ وہ student تھا جس کا lowest weekly screen time تھا میں بھی میں نے بہت جلدی explain کیا ہے but hopefully آپ کو کچھ نہ کچھ retention ہوگی ہوگی کہ آپ نے code کیسے لکھنا ہے میں ایک دفعہ اس code کو جو ہے آپ کو جو میرا salt code ہے وہ آپ کو screen پہ show کر دوں یہ وہ total جو ہے میرا solution تھا اور کیا کہتے ہیں اس کے اندر میں نے declarations نہیں ڈالی ہوئی ہیں because space نہیں تھی declarations آپ ڈال سکتے ہیں ویسے اس نے question کے اندر کہا ہے کوئی declarations ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے آپ یہ assume کریں declarations پہلے سے ہوئی ہیں اور student name کے اندر پہلے سے data پڑھا ہوئے اور class size کے اندر بھی پہلے سے data پڑھا ہوئے البتہ screen time ہم نے input کرنا تھا